انتیس دسمبر کو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کی جوائنٹ کارڈنیشن کمیٹی کا اجلاس بیجنگ میں ہو رہا ہے اس اجلاس میں جہاں ایک طرف چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور پر جو منصوبے جن پر عمل درامت جاری ہے ان کی باتچیت ہوگی پیشرفت کی اس کے ساتھ ساتھ آئندہ اور مستقبل کے منصوبوں کے اوپر بھی تبایدلہ خیال ہوگا تاکہ سی پیک کو نیکسٹ لیول میں لے کے جائے جائے اس میٹنگ سے پہلے ایک روز دونوں اطراف کے سینئر افیشلز کی میٹنگ ہوگی جس میں ایجنڈے پر اتفاقے رائے کیا جائے گا اس وقت چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور دنیا میں علاقائی تعاون کا سب سے بڑا منصوبہ بن چکا ہے جس کی پشت کے اوپر پچاس ارب ڈالر سے زائد چین کی سرمایہ کاری اور اسی طرح اربوں ڈالر کی پاکستان کی اپنی ترکیاتی بجٹ سے سرمایہ کاری شامل ہے چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور نے انتہائی مختصر عرصے میں دوہزار تیرہ میں جب میمورینڈم آف انڈسٹیننگ پر دستخط ہوئے ایک قلیل ترین مدت میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی ہیں آج تقریباً اکتیس ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کے منصوبے یا آن گراؤنڈ ہیں یا ان پر تیزی سے منظوری کے مرحلے وہ تیہ کر رہے ہیں اور باقی ماندہ منصوبے بھی فیزیبلیٹی سٹیڈیز کی سطح پر اور مختلف مراحل تیہ کر رہے ہیں جن سے کہ پاکستان میں یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں انشاءاللہ پاکستان توانائی کے بہران سے نکل جائے گا ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو توانائی کی شدید ترین ضرورت تھی پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کی شدید ترین ضرورت تھی اور دنیا میں کوئی سرمایہ کار پاکستان کی طرف نہیں آ رہا تھا اس وقت چین کی حکومت اور عوام نے پاکستان کے دوست ہونے کا ثبوت دیا اور سی پیک کے ذریعے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف کیا اب جہاں پر تھرمل ہمارے کوئلے کے منصوبے سے لگ رہے ہیں وہاں پر ہائیڈل پروجیکٹس بھی ہیں رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ستر سال کے بعد تھر کوئلے کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمارے پاس کوئلے کی صورت میں سونے کا زخیرہ موجود تھا لیکن آج تک اسے ہم استعمال نہیں کر سکے تھے تو سی پیک کی بدولت ہم اس اپنے قدرتی جو ریسورس ہے اس کو ملک کی ترقی کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح ہمارے جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں بہت تیزی سے آگے چل رہے ہیں مغربی روٹ کے اوپر حکومت نے اپنے وسائل سے ساڑھے چھے سو کلومیٹر کی سڑک جو گوادر سے سراب تک تھی اسے مکمل کیا جس سے مغربی روٹ ایک حقیقت بن گیا ہے اور مغربی روٹ آپریشنل ہو چکا ہے حال ہی میں جو چین سے کنٹینرز کا کافلہ پاکستان آیا اس نے اسی مغربی روٹ سے سفر کیا اور گوادر کے ذریعے سامان کو دنیا کی مختلف پورٹس تک بھیجا یہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ حکومت مغربی روٹ پر ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے مغربی روٹ کے اسی طرح دوسرے سیکشنز جن پر نئی شہرائیں تعمیر کرنی ہیں یا اپگریٹ کرنا ہے ان پر بھی بہت تیزی سے کام جاری ہے کراکرم ہائیوے کو بھی اپگریٹ کیا جا رہا ہے حویلیاں سے تھاکوٹ کا منصوبے پر بہت تیزی سے کام جاری ہے اور تھاکوٹ اور رائے کوٹ کے درمیان بھی جو دوہزار دس کے فلڈز میں سڑک بری طرح متاثر ہوئی تھی اس کی اپگریڈیشن اور مینٹرنس کے لیے بھی حکومت نے بجٹ منظور کر دیا ہے اور یہ منصوبہ بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارا گوادر بندرگاہ پہ اس کو دنیا کی بین الاقوامی پورٹ سٹی بنانے کے لیے ایک سمارٹ پورٹ سٹی بنانے کے لیے بھی چین کے تعاون سے ماسٹر پلین پر کام شروع ہو رہا ہے جو کہ اگلے چند ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ گوادر کے اندر رینڈم اور ہیپیزٹ گروتھ کو ہونے سے روکا جائے اور پورا گوادر شہر دنیا کا ایک موسٹ پلین پورٹ سٹی ہو جس میں تمام جدید سہولتے ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس جے سی سی کے اندر ہم پاکستان اور چین کے درمیان سنتی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے خصوصی باتچیت کریں گے اور اس مقصد کے لیے خاص طور پر وفاقی حکومت نے چاروں صوبائی وزرعالہ کو دعوت دی ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شریک ہوں اور خود اپنے صوبوں کے سنتی زونز کے حوالے سے اس باتچیت کا حصہ بنے تاکہ کسی صوبے کو یہ شکایت نہ ہو کہ اس کے صوبے کو نظر انداز کیا گیا ہے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے اندر نہ کوئی چھوٹا صوبہ ہے نہ کوئی بڑا صوبہ ہے سب برابر صوبے ہیں یہ پورے پاکستان کا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ پوری قوم اس کو اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ کامیاب کرے گی مجھے خوشی ہے کہ حالی میں کئی آپوزیشن لیڈرز نے بھی اس منصوبے کا بلاخر خیر مقدم کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ ہم سب اس منصوبے کو کامیاب بنائیں گے کافی ہے